یوٹیوب چینل علی روحانی دنیا دوستو آج میں بات کروں گھڑ کیا فائدہ کرتا ہے گھڑ کیوں اتنا سیل ہوتا ہے کیونکہ مٹھائیاں بہت کم مٹھائیاں ایسی ہیں جو بالکل شد ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر کافی ساری مٹھائیاں آتی ہیں جن میں ترہ ترہ کے جو ہے کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن پیٹھا سوری پیٹھا کیا رہا ہوں گھڑ ایک سشتی مٹھائی اور مارکیٹ میں پکنے والی بہت تیزی کے ساتھ میں آپ کہہ سکتے ہیں دوہ بھی کہہ سکتے ہیں مٹھائی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو بٹوں پر لوگ رہتے ہیں یا پھر جو ہارڈ کام کرتے ہیں جو فنیچر وغیرہ کا کام کرتے ہیں وہ لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں گھڑ کا ویسے گھڑ کے اندر کافی سارے پوٹاشیم میگنیشیم پائے جاتے ہیں کیونکہ گھڑ جو ہے ہٹیوں کو مجبورت کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ میں پیٹ کو ساپ کرتا ہے اور آنٹوں میں جو ہے بہت تیزی کے ساتھ میں پیٹ کو ساپ کرتے ہیں بھوک کو بڑھاتا ہے اور بوڑی کے اندر کیلشپ کی کمی درد کی شکایت کو دور کرتا ہے بھوک بھی بڑھاتا ہے پاچن تنتر کو مجبورت کرتا ہے گھڑ گھڑ ہونا چاہیے شود ہونا چاہیے بینا جو ہے کیمیکل کا ہونا چاہیے کیونکہ آج کل جو ہے کیمیکل بھی لگا دیتے ہیں اور ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ گھڑ جو ہے بینا مسالے کا ہونا چاہیے بلکل ایک دم شود ہونا چاہیے ایک گھڑ ایسا ہوتا ہے جو مسالے کے دوارہ بنایا جاتا ہے جو بلکل پیلا ہوتا ہے اور ایک گھڑ ہوتا ہے جو چرکیوں میں جو ہے بنایا جاتا ہے جس میں مسالے کا استعمال نہیں کرتے وہ گھڑ کافی مددگار ہوتا ہے کافی فائدہ مند ہوتا ہے جو ہٹیوں کا مجبورت کرتا ہے اور کیلشم بہت تیز کے ساتھ میں بناتا ہے اور مردانہ طاقت میں بھی کافی مددگار ہے کافی فائدہ مند ہے گھڑ کا سیونٹ کرنا چاہیے گھڑ پیٹ کو تو ساف کرتا ہی کرتا ہے ساتھ میں جو ہے گھڑ جو ہے گلے کو بھی ساف کرتا ہے جو لوگ کہہ دیں کہ بھئیہ ہمیں جو ہے پنیچر وغیرہ کا کام کرتے ہیں پھر دھول مٹی کا کام کرتے ہیں تو ایسے میں جو ہے گھڑ کا استعمال کرنا چاہیے جتنا کچھرا ہوتا ہے وہ جو ہے گلے میں یا پھر آنتوں کے اندر جمع ہوا گھڑ اس کو جو ہے بہت تیزی کے ساتھ میں ساف کر دیتا ہے تو ایسے میں گھڑ کا استعمال کرنا چاہیے آپ گھڑ کو جو ہے دودھ کے ساتھ میں بھی لے سکتے ہیں توز کتنی لے سکتے ہیں آپ اگر زیادے لوگ ہیں تو دست بھی لگ سکتے ہیں آپ دودھ لے سکتے ہیں گھڑ کی منیمم تیس کرام ایک ٹائم ون اوڈی لے بس ایک ٹائم لے تیس کرام کی مہاترہ میں گھڑ تودھ کے ساتھ میں لے یا پھر کھانا کھانا کے بعد لے کھانا کھانا کے بعد لوگے تو زیادہ فائدہ مند ہے اگر زیادہ کھاؤگے تو یہ دستاور ہے اگر کم کھاؤگے تو فائدہ ہی فائدہ ہے کم مہاترہ میں لینا ہے حد سے حد تیس کرام کی مہاترہ ہونی چاہیے زادے نہیں ہونا چاہیے زادے ہوگا تو پھر دست کی شکایت ہوگی اور پیٹ کو جسا بھی زادے کرے گا اسی لئے آپ جو تھوڑا لیں کم ماترہ میں لیں پائدے زادہ ہیں میں نے آپ کو بتا دیا یہ اٹیو کا مجبورت کرے گا پیٹ کو ساپ کرے گا اور جو خوبصور کی بوڑی کے اندر بناے گا کیلشیم کی ماترہ بہت تیج کے ساتھ میں جو ہے یہ پوری کرتا ہے بہت تیج کے ساتھ میں جو ہے بناتا ہے بٹ یہ ہے کہ یہ آنپو کے اندر تھوڑا خوشکپن پیدا کرتا ہے اس کی وجہ سے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے ایسی لیٹی کو بھی کم کرے گا جب پیٹ ساپ ہوگا تو گیس بھی کم بنے گا کھانا چاہیے گھڑ آپ کھا سکتے ہیں شادی شدہ تیس گرام سے زیادہ بھی کھا سکتے ہیں پچاس گرام کی ماترہ میں لیکن تیس گرام کافی ہے میرے حساب سے تیس گرام سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے تو یہ تھے گھڑ کے فائدے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسندہ تو ویڈیو پسندہ تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب جرور کرتے جانا اگر آپ جھوڑ رہے ہیں کسی پروبلم سے تو کسی سمسیا سے کسی بیماری سے کافی ٹیٹمنٹ آپ نے کر لیے کافی دوائیہ آپ نے کھا لی آپ کو فائدہ ہی نہیں ہوا تو آپ مجھ سے جو چینل کے باؤٹ میں آپ کو میرا کونٹیکٹ نمبر ملے گا اسٹرگرام آئی ڈی ملے گی آپ مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائے دوستو ویڈیو کو لائک جرور کرتے جانا